ہیلو نمازکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل ٹوپک سٹڈی میں آپ کا بہت بہت شواگت ہے اس ویڈیوز میں ہم کور کریں گے کرنٹ پیر سیریز نمبر تین اور میں ہوں پر ایلا سارن جیسا کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں سورب ملک ہے وہ انکیڈمی پر میت کی ٹیسنگ کرواتے ہیں تو بہت اچھے لیسنس ہیں ان کے میت کے آپ انکیڈمی لرنی کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سرچ کیجئے سورب ملک انہیں فولو کر سکتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہماری کرنٹ پیر سیریز نمبر تین اور اگر آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی چیتنے بھی ویڈیوز ہیں جیتنے بھی اونلائن ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کا نوٹیپکیسن آپ لوگوں کو ملتا رہے ساتھ ساتھ میں آپ اپنا سکور کاؤنٹ کرتے رہی ہیں جو بھی سکور بنتا ہے کومنٹ میں سکور لکھیں اور کسی بھی کیوشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی سمجھیا ہے تو آپ کومنٹ کیجئے وہاں آپ کو ہمیں جواب دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا کیوشن نمارا ہے کہ حالی میں ناسانی لبک پوری پرتوی پر کس پرکار کی پراکرتک آفتہ کی چیتاونی جاری کی حالی میں جو الٹ جاری کیا گیا تھا ایک دوپان آنے کا جس نے بہت جگہ پر تباہی مچائی تھی اس دوپان کا نام کیا تھا تو چار اوپسن ہیں یہاں آپ کے پاس تو رائٹ آنسر ہو کیا ہو جائے گا اس دوپان کا نام تھا سولر دوپان اوکے گائز چلیے کیوشن نمبر دو ہمارا ہے کہ ناسا نے منگل گرے کی ستے کا دھیان کرنے کے لیے حالی میں کس مشن کو لونچ کیا ہے تو یہاں بھی آپ کے پاس چار اوپسن ہیں سیو ترہ ہمارا کیا ہو جائے گا انسائیڈ رائٹ آنسر ہے سی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا انسائیڈ نام میں ایک میشن لونچ کیا گیا ہے کیس کے دوارہ ناسا کے دوارہ جس کا مکہ ادیش ہے کیا ہے کہ منگل گرے کی ستے کا ادھیان کرنا اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا جی کہ ناسا ہے وہ کیا ہے ناسا ایک امریکہ کی انترکس ایجینسٹی کا نام ہے اوکے گائز چلیے کیوشن نمبر چار ہے موسٹ اپورٹین کیوشن کہ کس ایپ کے جریعے اپنے سدشیوں اور ہیت کارکوں کو بیوینت رہے کی ای سیوائیں مہیا کرانے والی کرمچاری بہوشی نیدی سنکٹن یعنی ای پی ایپ ہونے ایک نئی سیوہ شروع کی ہے اس نئی سیوہ کا نام کیا ہے اومنگ ایپ سوستہ ایپ پی میپ یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو سیوتر ہے ہمارا کیا ہو جائے گا اومنگ ایپ ہے وہ شروع کی گئی ہے اس کا مکہ اودے سے کیا ہے کہ جتنے بھی سدشی ہیں اور جتنے بھی ہیت کارکہ ہے انہیں اون لائن سویدہ ہیں وہ پھلوت کروائی جاسکے کیوشن نمبر چار موسٹ اپورٹین کیوشن کہ دکشنی ای سی ای جونیر ایتھلٹ چیمپنشپ دو در تھارہ نیمن میں سے کس دیش میں آئیوجیت کی جا رہی ہے یعنی حالی میں سروات ہو چکی تو چین میں سرلنکا میں جاپان میں یا پھر پاکستان میں تو سی اتر ہمارا ہو جائے گا بی یعنی سرلنکا میں آئیوجیت کی جا رہی ہے اور بھارت نے پہلے ہی دن دس سرن پدک دس رجت پدک اور تین کانسے پدک ہے جیتنے میں سپلتہ حاصل کی ہے کیوشن نمبر پانچ کہ نیتی آئیوج اور کس کمپنی نے اے آئی کا اپیو کر پسل اپس بہوشش وانی موڈل بکشت کیا ہے یعنی ایک موڈل کا بھی وکاس کیا گیا ہے جس کا مکہ کاری کیا ہوگا وہ کیا کرے گا پسل کی بہوشش وانی کرے گا ٹھیک ہے تو ایک تو اس میں نیتی آئیوج تو نیتی آئیوج کے ساتھ دوسری کونسی کمپنی ہے تو تی سی ہے سی ٹی گروپ آئی بی ایم یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو سی اتر کیا ہو جائے گا تو رائٹ آنسر ہے ہمارا سی یعنی آئی بی ایم اور نیتی آئیوج نے مل کے یہ موڈل وکشت کیا ہے جو پسل کی بہوشش وانی کرے گا اور سہی طریقے کی اس حلا بھی دے گا اسے ریلیٹڈ کریسی سے ریلیٹڈ پسل سے ریلیٹڈ ایڈوائز بھی دے گا کیونسہ نمبر چھے کی حالی میں کس بھارتی امریکی مہیلہ کو امریکہ میں انترین سیول کورٹ جج نیوکت کیا گیا ہے پریتی بادواز دیپا آم بیکر نیہا سسدیوہ یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو کونسی بھارتی مہیلہ ہے جسے امریکہ میں انترین سیول کورٹ کا جج بنایا گیا ہے تو سیوتر ہمارا ہو جگہ بی یعنی دیپا آم بیکر کو بنایا گیا ہے اوکے گائز چلے کیونسہ نمبر سات کہ بھارت کے کس پروش کھلاڑی کو بینڈ میٹن ورلڈ پیڑ ریشن دوارہ جاری نوینٹن بینڈ میٹن ریکنگ میں تیسرے ستان پر رکھا گیا ہے تو رائٹ آنسر ہمارا ہو جگہ اے کدمبی سریکانت کو ہے وہ ابھی حالی میں بی ڈبلو ایپ کی دوارہ جتنے بھی کھلاڑی ہے ان کی ایک لسٹ زاری کی گئی تھی جو سرویسٹ کھلاڑی ہے سرویسٹ لسٹ میں تین نمبر پی ہے وہ کدمبی سریکانت کو رکھا گیا ہے کیوسر نمبر آٹھ کہ حالی میں کیبینٹ نے کسی یوزنہ میں نیوے سیما کو دوگونا کر پندرہ لاکھ روپے کرنے کی منجوری دی ہے راشت کے نیوے سیوزنہ نیوے سرزن یوزنہ پدامتری نیوے سیوزنہ یا پھر پردان منتری وی وندن یوزنہ تو صحیح اترہ وہ کیا ہو جائے گا ڈی مارا رائٹ آنسر ہے یعنی پدامتری وی وندن یوزنہ ہے اس کی راشی پہلے ساڑھے سات لاکھ روپے تھی ابھی حال میں بڑھا کے کتنی کر دی ہے پندرہ لاکھ روپے کرتی ہے اس کے یوگیتہ کیا پاترتہ کیا ہوگی جو ویکتی ساٹھ ورس کا ہو چکا ہے یا پھر ساٹھ ورس سے حدیق ہے اور بھارتی ناغریک ہے وہ اس میں لابارتی سے ہوگا اس کے علاوہ ایک سمیہ سیما بھی ہے وہ بھی اس کی بڑھا دی گئی ہے وہ بھی آپ یاد رکھی اسے ریلیٹڈ بھی کیوشن پوچھا تھا پہلے چیار مئی دو ہزار ٹھارہ تک تھی اور ابھی بڑھا کے سمیہ سیما کر دی ہے 31 دسمبر 2030 تک تو یہ بھی ساتھ میں یاد رکھی آپ کیوشن نمبر نو کہ حالی میں ترکی کا پہلا پرمانو ارجہ سینٹر کس دیش کی مدد سے ویکشت کیا گیا ہے امریکہ چین بھارت یا پھر روس تو سیوتر کیا ہو جائے گا روس کی سہیتہ سے ترکی کا پہلا پرمانو ارجہ سینٹر ہے وہ ویکشت کیا گیا ہے اور اس کی جو پرمانو چھمتا جو رہے گی وہ رہے گی بارہ سو میگا وارٹ چار یونٹوں میں اوکے گائز وہ پر تیک یونٹ ہے وہ بارہ سو میگا وارٹ کی ہوگی کیوشن نمبر دیس دس نمبر کیوشن نمبر آئے کہ حالی میں ویسوے خادے کریسی سنکٹن یعنی ایپ اے او کی ریپورٹ کے نصار کس کارن بارت اپریکا اور یوروپ کے کس دیشوں میں ماں کا دودھ سدھ نہیں رہا وائیو پردوشن مریدہ پردوشن فاسٹ پھوڑ یا پھر اینیمت جیون سیلی کی وجہ سے تو سی اتر ہو جائے گا بی یعنی مریدہ پردوشن کی وجہ سے بارت میں اپریکا میں اور یوروپ کے کس دیشوں میں ماں کا جو دودھ ہے وہ اے سو دھو گیا ہے اور شاعت میں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جتنے بھی ریپورٹ جاری کی جاتی ہے وہ ریپورٹ کیوسر نمبر گیارہ کہ ریزو بینک دوارہ جاری ایک آر ٹی آئی جواب کے انسار پیچھلے پانچ ورسوں میں بھارت میں ایک لاکھ رو روپے کے کتنے بینک گوٹا لے ہوئے ہیں تو سی اتر ہمارا کیا ہو جائے گا یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے یعنی تیس ہزار آٹھ سو چھیانسی بینک گوٹا لے ہوئے ہیں بھارت میں لسٹ پانچ ورسوں میں کیوسر نمبر بارہ کی حالی میں کسی یوزنا کے تحت نئے اکل بھارتی ہے آئیور ویجیان سستان یعنی ایم ستاپیت کی جانے کی گوشنا کی ہے اوپسن ہے راشتری سواستی سرکشا میسن پردان منتری سواستی سرکشا یوزنا اٹل سوست بھارت میسن یا پھر بھارت سوست جنتا یوزنا تو سی اتر ہے وہ کیا ہو جائے گا ایم کی ستاپنا کرنے یعنی بھی ہمارا سی اتر ہے کیوسر نمبر تیرہ کی پی آئی بی کے نئے ڈی جی کی روپ میں کس نے پد بار سمالا ہے پرکاس جہاں مہن کپور ستانسو رجنکار یا پھر ان میں سے کوئی نہیں سی اتر ہے کیا ہو جائے گا سی سی اتر ہے ستانسو رجنکار ہے وہ پی آئی بی کے نئے ڈی جی کی روپ میں نیوٹ کی گئے ہیں اور پی آئی بی کا جو پورا نام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پتر سوچنا کاریال ہے یہ بھی آپ یاد رکھئے اور کب ان کو نیوٹ کیا گیا تھا ایک مئی دوزار تھارہ کو نیوٹ کیا گیا ہے کیوسر نمبر چودہ کی اکھیل بھارتی پھٹبول مہا سنگ کے کس پوروے ادیکس کا تیرہ سی ورس کی آئیو میں نیدن ہو گیا ہے موہن پٹیل راہول سشدیوہ سنجے کمار یا پھر پی بی لکشمن تو رائٹ آنسر ڈ پی بی لکشمن جو کی تیرہ سی ورس کے تھے اور اکھیل بھارتی پھٹبول سنگ کے پوروے ادیکس تھے جن کا حالی میں نیدن ہو گیا ہے کیوسر نمبر پندرہ کی ویسوے بیڈ ویٹن ماہ سنگ کے فکسنگ کرنے کو لے کر پوروے جونئر ویسوے چیپنسی ملیشیا کے جلپ دلی اور جلپی پھلی کو کتنے سال کا بین لگایا گیا ہے بیس سال کا تیس سال کا چالیس سال کا یا پھر پچاس ورس کا تو صحیح اترہ کیا جائے گا اے رائٹان سے یعنی بیس سال کا ہے وہ بین لگا دیا ہے پرتبند لگا دیا ہے کیوسر نمبر سولہ بارت اور کس دیش کے بیچ ورس دو ہزار سترہ میں ڈوکلام گرتی روز کے کارن سکھی میں ناثولہ مارک پر بادت ہوا ویپار دوبارہ شروع کیا گیا ہے ایک چیز یہاں اور آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ کچھ کیوسر سیستے ہوتے ہیں جو کیوسر کے ساتھ یاد ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ ناثولہ مارک جو ہے اسے ناثولہ درہ بھی کہتے ہیں اور یہ ناثولہ درہ سے ریلیٹیڈ دس سے پندرہ بار ایک جام میں کیوسر پھوچھا گیا کہ ناثولہ درہ کہاں ہے ناثولہ مارک کہاں پہ ہے اور دیکھیں یہاں پہ آپ کو دے رکھا ہے کہ سکھی میں تو یہ ایسے جب جو بھی نیا کیوسر بنتا ہے تو آپ تھوڑا مائنڈ میں رکھئے تاکہ ان سے جب بھی کوئی کیوسر آتا ہے تو آپ صحیح کر پاؤ تو پھلال بات کرتے ہیں کہ کس دیش کے ساتھ تو رائٹ آنسر ہمارا ہو جائے گا ب یعنی چین کے ساتھ ہے وہ یہ سمجھوتا کیا گیا دوبارہ بھی اپار شروع کیا گیا اور آپ یہ جرور یاد رکھیں کہ ناثولہ درہ رہا ہے وہ کہاں پہ ہے سکھی میں ہے کیوسر نمبر سترہ کہ ارجا منطرہ لینے کتنے ورس کے لئے پرتیس پرتی کے آدار پر پچیس سو میگا وارٹ کی ایک کل بجلے کی خرید کے لئے پائلٹ یوزنا شروع کی ہے تو تین ورس چیار ورس سات ورس یا پھر آٹھ ورس تو صحیح اتر مارا ہے کیا ہو جائے گا تین ورس کے لئے یوزنا شروع کی ہے یہاں ایک چیز اور دیکھنی ہے آپ کو دیکھیں اس کیوسر میں آپ کو پوچھا ہے کتنا ٹائمنگ تین ورس نیکس ٹائم یہی کیوسر آپ سے پوچھ لیا جائے گا کی کونسی یوزنا کی تحر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کی پائلٹ یوزنا کی تحر پھر تھر ٹائم میں اگر یہی کیوسر اگر آپ کو چینج کر کے پوچھا جائے تو کتنی میگا وارٹ کے پوچھے گا تو کتنی میگا وارٹ ہو جائے گی پچیس سو میگا وارٹ تو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کیوسر سے ریلیٹر جیتنے بھی کیوسر بنتے ہیں آپ سارے مائنڈ میں رکھیں تاکہ آپ کو جیادہ پھائیدہ ہو سکور آپ کو بڑھانے میں جیادہ پھائیدہ ہو چلیے کیوسر نمبر 18 most important کیوسر کہ پندروہ پروازی بھارتی دیویس جو کہ 21 جنوری سے 23 جنوری 2019 تک منایا جائے گا اتر پردیش کے کس سیر میں اس کا آئیوزن کیا جائے گا الابات وارانشی کانپور یا پھر لکھنوں میں تو سیتر ہمارا جگہ بی یعنی وارانشی میں ہے وہ پندروہ بھارتی ہے دیویس جو 21 جنوری سے 23 جنوری 2019 تک منایا جائے گا اس کا آئیوزن ہے وارانشی میں ہوگا یعنی بی رائٹ آنسر ہے کیوسر نمبر 19 کی حالی میں کس منترالے نے ایتولے بھارت پر 360 ڈگری ورچول ریالیٹی یعنی وی آر ویڈیو لونج کیا ہے بالویکاس منترالے سکسیا منترالے پریٹن منترالے یا پھر سوچنا پرسارن منترالے تو صحیح اتر ہے وہ کیا ہو جائے گا پریٹن منترالے رائٹ آنسر ہے کیوسر نمبر 20 اور لاشت کیوسر نمبر ہے کہ آئی سی آئی سی سی دوارہ حالی میں چیمپین ٹروپی کو رد کر کے اس کے ستان پر کس فورمیٹ کو کھلائی جانے کی گوشنا کی ہے جو چیمپین ٹروپی ہوتی تھی پہلے اس کا نام بدل کے اسے تھوڑا الگ طریقے سے بھی لونج کیا گیا ہے تو اس کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے ٹیسٹ میچ ویسوے ٹی ٹی ٹونٹی تریکونی سرنکلا یا پھر اپریوٹ میچ سے کوئی نہیں تو صحیح اترہ وہ کیا ہو جائے گا بی رائٹ آنسر ہے یعنی ویسوے ٹی ٹونٹی ابھی چیمپین ٹروپی تھا اس کا نام کیا ہو جائے گا نئے فورمیٹ میں ویسوے ٹی ٹونٹی تو یہ تھے ہمارے بیس موسٹ اپورٹین تو آپ کا جو بھی سکور بنتا ہے آپ نیچ سکور سکور میٹ میں لکھئے آپ کا کم سکور بنتا ہے تو بھی لکھئے اگر آپ کا زیادہ بنتا ہے تو بھی لکھئے اگر آج آپ کا 10 سکور آ رہا ہے 5 سکور آ رہا ہے تو آپ پریٹیز کیجئے لگاتا ہے ہمارے لیسن دے کل آپ کا پندرہ آئے گا تو آپ سنکوز مت کیجئے جو بھی بنتا ہے آپ لکھئے کیسون سے ریلیٹیڈ اگر آپ کی کوئی بھی سمسیہ ہوتی ہے تو آپ لکھئے یہ چینل جو ہے آپ کی وجہ سے چلتا ہے ہم آپ کا پورا گیر کرتے ہیں آپ کیا جو بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے جو بھی آپ کے مرمے سنکا ہے ہم دور کریں گے آپ کومنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں کرنٹ پیر کی سریز نمبر چار میں کچھ اور ہیپورٹنٹ مہترمین کیسنوں کے ساتھ تھانکیو